ایسا سب سے پہلے میرا آپ سے سوال ہے کہ صوفیاء نے ہم نے شروع سے سنا ہے اور ہندوستان کی تاریخ کی کتب اٹھا کر گیا آکے دیکھیں تو یہاں پہ تبلیغ اسلام کے بارے میں صوفیاء کی کافی حدمات ہیں میں نے کہتا کہ وہ معصوم تھے غلطیاں واقعا ہوئی ہیں اور زیادہ تر جو غلطیاں آپ ہائلائٹ کرتے ہیں وہ بعد میں آنے والے لوگوں نے ہائلائٹ کی ہیں انہوں کے معاملے میں ہوئی ہیں تو صوفیاء کی کم سے کم اس معاملے میں تو آپ تعریف کر دیا جی جی بالکل تعریف کرتا ہوں دیکھیں اللہ تبارک و تعالی جس سے چاہے دین کا کام لے لیتا ہے ہم نے کسی ویڈیو کے اندر صوفیاء کی اس حوالے سے جو کنٹریبیوشن ہے اس کا انکار نہیں کیا ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ صوفیاء نے اسلام جو یہاں پر پہنچایا وہ پیور اسلام نہیں تھا جو قرآن و سنت کے اندر رپورٹ ہوا اور ہم اپنے دعوے کی دلیل میں صوفیاء کی جو ٹیکسٹ بکس ہیں جن کو وہ کوٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے نظریات ہیں ان کو ہم قرآن و سنت پر پیش کر کے آپ کو بتا سکتے ہیں رہ گی کنٹریبیوشن تو ہم صوفیاء سے ہی پوچھیں گے کہ ایران کے اندر آٹھ سے آلماس سات سو سال پہلے جن شیعہ حکمرانوں نے شیعہ علماء نے وہاں پر شیعت پھیلائی کیا ان بزرگان دین کی خدمات کو سنی صوفیاء ماننے کے لیے تیار ہیں تو وہ کہیں گے نہیں وہ مسلمان تو ہیں لیکن ہم ان کے عقیدوں کو صحیح نہیں سمجھتے بس ہم بھی صوفیاء کو مسلمان سمجھتے ہیں ان کے عقیدوں سے اختلاف رکھتے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں اور خود بخاری اور مسلم سے ایک حدیث ایسی ہے جو یہ لوگ اپنے مخالفین کے لیے پیش کرتے ہیں مثلاً آج ڈاکٹر زاکر نائک نے سیکڑوں ہندووں کو کیمرے کے اندر کلمہ پڑھایا ہے جس کی پاداش میں حضرت عبرہیم علیہ السلام کی طرح انہیں غریب الوطنی کی زندگی گزارنی پڑھ رہی ہے تو کیا بریلوی دیوبندی علماء اور صوفیاء نے ڈاکٹر زاکر نائک کو اللہ کا ولی مان لیا ہے کہ جس نے آج کے اس مورڈن دور کے اندر سیکڑوں ہندووں کو کلمہ پڑھایا ہے آپ کے تو پرانے بزرگ تھے اس کی تو کوئی ویڈیو نہیں ہے یہ تو ویڈیو بھی موجود ہے تو اس کے جواب میں وہ یہ کہیں گے کہ ہم زاکر نائک کے عقیدوں کو صحیح نہیں سمجھتے اس کا کلمہ پڑھانا ٹھیک ہے وہ اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی کام لے سکتا ہے بخاری مسلم کی وہ حدیث کوٹ کر دیں گے جو میں نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے وہ ایک جنگ کے دوران مسلمانوں کی طرف سے شخص لڑ رہا تھا جو قانونن صحابی تھا لیکن نبی الاسلام نے فرمایا یہ جہنمی ہے تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں بڑا وسوسہ آیا کہ اس نے تو اتنے کافر قتل کیا اور اتنی دھلیری سے لڑ رہا ہے یہ جہنمی کیسے ہے تو ایک صحابی اس کے پیچھے ہو لیے انڈ پہ جب وہ زخموں کی تاب نہ لاسکا تو اس نے ایک تلوار زمین میں گاڑ کے اپنے آپ کو اس پہ گرا کے خودکشی کر لی تو وہ صحابی وہاں سے نعرہ مارتے ہوئے آئے صدقہ رسول اللہ رسول اللہ نے سچ کہا تھا پھر نبی الاسلام نے حضرت بلال سے کہا کہ اٹھو اور انوسمٹ کر دو کہ آخرت کا دار و مدار خاتمے کے اوپر ہے بعض اوقات اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے فاسق چھوڑ دیں کافروں سے اللہ نے دین کا کام لی ہے آج یوٹیوب کے ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے جو پوری دنیا کے اندر اسلام کی دعوت پہنچ رہی ہے آپ گھر بیٹھ کے سعودی عرب کی نماز دیکھ رہے ہیں حرم مکہ حرم مدینہ کی زیارت کر رہے ہیں روزہ شریف کی زیارت کر رہے ہیں یہ ٹیکنالوجی اجبیر شریف والے بزرگوں نے نہیں دی بغداد شریف والوں نے نہیں دی بریلی شریف والوں نے نہیں دی دیوبان شریف نے نہیں دی بلکہ یہ گھروں کی ٹیکنالوجی ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے یہ بخاری مسلم جو پرنٹ ہو رہے ہیں قرآن پرنٹ ہو رہے ہیں یہ کافروں کی پرنٹنگ پریس کے اوپر ہے تو یہ گھروں کی بہت بڑی کانٹرمیشن ہے ایون جو میں نے پگڑی باندھی بھی ہے یہ کپڑے جو میں نے پہنے میں یہ ان مشینوں کے اوپر بنے ہیں جو مسلمانوں کی بنائی بھی نہیں ہے تو اللہ تعالی فاسق کیا کافر سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے لیکن اس کی بنیاد کے اوپر اس کے عقیدے سے ہی نہیں ہو جائیں گے جس طرح کے صوفیاء کے نزدیک ڈاکٹر زاکر نائک کا سیکڑوں ہزاروں ہندووں کو کلمہ پڑھانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ زاکر نائک کے عقیدے سے ہی ہیں وہ نہیں مانتے نا تو بالکل اس طریقے سے ہم بھی صوفیاء کے عقائد سے اختلاف رکھتے ہیں اگرچہ انہیں مسلمان سمجھتے ہیں ان کی غلطیاں قرآن و سلط کی روشنی میں ہائلائٹ کریں گے ان کی آخرت کا مملہ اللہ کے سبورت کریں گے